جمعہ کا دن ایک بہتی بابرکت دن ہے یون جمعہ کی اہمیت ابتداہی سے ہے صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین دن جس پر سورج تلو ہوا جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا احتمام ہے نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے سوائے مریض کے مسافر کے عورت بچے یا غلام کے جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی بے نیاز تاریخ والا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے ایک بہت بڑی خیر سے عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برتتا ہے لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دے ہے جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پیڑا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا ہے طویل وقت نہیں ہوتا طویل وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے اور ترمزی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی اثر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے اس سے بتا چلتا ہے خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص احتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے ان میں صرف سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا احتمام اور اس کے لئے غسل کرنا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے اس کے بعد جمعہ کے لئے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہو تفریق نہ کرے یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کاتے پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چھپ رہے تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں حضرت عوث بن عوث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے پس تم اس دن مجھ پر کسرس سے درود بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سورت القحف پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورت القحف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لئے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی سورت القحف پندر میں پارے میں ہے عجر و سواب کے اعتبار سے بہت بہترین سورت ہے اس کی ابتدائی دس آیات کے پڑھنے والے کے لئے فتم دجال سے محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی ہے ان آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے نماز جمعہ ایک فرض نماز ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جمعہ کے دن نماز کی آزان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یعنی باقی تمام کام کا چھوڑ کر عبادت کی غرص سے نماز جمعہ کے لئے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا کیونکہ بعض وقت ہم تیزی میں وضو کرتے ہیں کونیاں خوشک چھوڑ دیتے ہیں یا پاؤں کی اڑیاں خوشک رہ جاتی ہیں یا اسی طرح چہرے کو پوری طرح نہیں دھوتے یا صاف نہیں کرتے تو اس سے وضو صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا فرمایا کہ پھر وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لئے آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے جمعے سے دوسرے جمعے کی درمیانی مدد اور مزید تین دن کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر خطبہ کے وقت خاموشی کا ذکر ہے کیونکہ اس وقت توجہ کے ساتھ بات سننا نہائید ضروری ہے ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خطبہ کے دوران یہ کہتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ یعنی چپ کرانے کے لئے بھی بولتا ہے تو اسے بھی ایک لہو بات شمار کیا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا نماز جمع نہ پڑھنے والوں کے لئے آپ نے وعید بھی سنائی حضرت ابو حرارہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہو سنا کہ لوگ جمع چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے اور غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے انسان کے اپنے ہی لئے تکلیف دے ہوتا ہے